بسم اللہ الرحمن الرحیم قابع شریف کی طرف پیر کرنا جو ہمرا قبلہ ہے قبلے کی طرف پیر کرنا یہ کیسا ہے جائز ہے یا نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ چھڑ رہا ہے بہت زیادہ لوگ اس پر بحث کرتے ہیں اس لئے میں نے سوچا یہاں پر چند باتیں پیش کروں تاکہ آپ سمجھیں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے مسئلہ انشاءاللہ کھول لوں گا سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے قابع کی تعظیم کا حکم دیا کہ قابع کی تعظیم کرو بیت اللہ کی تعظیم کرو اس کی عزت کرو اس کی بے حرمتی اگر کوئی کرتا ہے تو سخت مکروح ہے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہے اس لئے آپ اس کی بے حرمتی سے مکمل بچنے کی کوشش کریں اب ذرا مسئلہ سمجھئے گا لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی بھی کسی بھی روایت میں قابع کی طرف بیت اللہ کی طرف پیر کرنے سے منع نہیں کیا ہے جب منع نہیں کیا ہے تو جائز ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں وہ جائز ہے لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہی بات ہے نا تو بہت ساری چیزیں تو گڑبر ہو جائیں گی بھائی صاحب کیا ہے سمجھیں گے جیسے مثال کے طور پہ آپ کی زبان میں کوئی لفظ گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہو گالی کے طور پہ اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہو اب اگر کوئی اس لفظ کو استعمال کر کے اپنے باپ کو گالی دے آپ کہیں گے بھائی باپ کو گالی دے رہا ہے حرام ہے گناہ کبیرہ ہے معافی مانگ ناجائز ہے اب وہ کہے گا کہ کیوں اس لفظ کے استعمال کرنے کے تو اللہ کے رسول نے صحابہ نے منع نہیں کیا ہے کیوں گالی نہیں دوں گا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بھائی ان کی اتعظیم کرو احترام کرو وہ تو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ لفظ استعمال کرنے کے لئے کہاں منع کیا گیا ہے لہٰذا میں یہ لفظ استعمال کر کے اپنی خاص اپنی خاص زبان میں بنگالی زبان میں اڑیا زبان میں یا کوئی اور زبان میں انگلیس میں گالی دے گا ماں باپ کو اب کیا کہیں گے کہیں گے ہاں قرآن حدیث میں یہ لفظ منع نہیں کیا گیا ہے گالی دے گا کہیں گے نہیں کیوں کیونکہ ماں باپ کی تعظیم کا حکم دے دیا گیا ماں باپ کو کچھ بھی بولنے گصے سے بات کرنے ماں باپ کو الٹا سیدھا بولنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے منع کر دیا گیا تو اب آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے جتنے طریقے نافرمانی کے ہیں سب ناجائز ہیں سب کے سب طریقے چاہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہوئے وہ طریقے نافرمانی کے پھر بھی وہ ناجائز کیونکہ ایک اصول آ گیا نافرمانی مت کرو بس یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں کعبہ بیت اللہ کی تعظیم کا حکم دے دیا گیا تو اب ایک ایک مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تعظیم کے خلاف جتنے بھی کام ہوں گے سب ناجائز ہوں گے سمجھ پائے نا تعظیم بیت اللہ کی عزت کے خلاف جتنے بھی کام چاہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو پھر بھی ناجائز یہ مسئلہ عرف پہ چلے گا عرف پہ جیسے میں نے ابھی عرف کی میں جو ہے مثال دیتے ہوئے گالی کی بات باپ کو دینے کی کہی تھی سمجھ پا رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ یہ مسئلہ عرف سے کیسے ہوا کوئی باپ کسی کا باپ بیٹھا ہے والی صاحب بیٹھے ہیں وہ جا کے ان کی طرف پیر کر کے بیٹھے گا پیر ان کی طرف سیدھا کر کے بیٹھے گا لوگ کیا کہیں گا رہے یار کیسے آدمی ہے باپ کی طرف پیر کر رہا ہے باپ کی عزت کرنا سیکھ لے باپ کی عزت کرنا سیکھ باپ کی بے عزت ہی کر رہا ہے باپ کی طرف پیر کر کے بیٹھتا ہے کہیں گے یا نہیں کہیں گے تو جیسے باپ کی عزت پہ سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں باپ کی عزت کا حکم دیا گیا پیر کرنے کو تو منع نہیں کیا گیا تھا ناجائز ہے کیوں کیونکہ وہ اس کی عزت کے خلاف ہے بس وہی تو میں کہنا چاہتا ہوں عرفی اعتبار سے کسی مقدس کسی بڑی چیز کے طرف بڑی ہستی کی طرف پیر کرنے سے منع کیا گیا ہے عرف ہمارے عرف کے اعتبار سے اسے بیعد بھی سمجھتے ہیں تو اسی لیے عرف کے اعتبار سے کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا بھی مکروح تحریمی میں شامل ہو جائے گا اجازت نہیں ملے گی ہاں اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ اپنے باپ کی طرف بھی پیر کر دیتے ہیں تو کر دیجئے ادھر کیا ہے وہ تو آپ کی بات ہے آپ سمجھئے ایک اور چیز بتاؤں احتیاط احتیاط کا تقاضہ اگر پیر کرنا بیت اللہ کی طرف ہو کوئی گناہ ملے تو آپ تو گنہگار ہو جائیں گے اگر واقعتاً منع ہو آپ گنہگار ہو جائیں گے پیر کرنا کوئی ثواب کا کام لے گیا ادھر ثواب تو نہیں کہا گیا ہے قرآن ادھر ثواب نہیں ہے تو ہم دوسری طرف پیر کر کے کیوں نہیں بیٹھ جائیں گے جب ہم دوسری طرف پیر کر کے پیٹھ جائیں گے تو کیا حرج ہے کیا دقت ہے نہیں ہم زد میں آنکẻ اُسی کی طرف پیر کریں گے اُسی کی طرف اگر پیر کریں گے کوئی ثواب تو نہیں ہے ہو سکتا ٹھیک ہے گناہ نئے ملے کیونکہ اگر آپ کے نزدیک ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں گناہ نئے ہو حقیقت کے لئے بار سے آپ گنے گار نئے ہو لیکن اگر ہو سکتا ہے گناہ ہو کیونکہ تو اجتہادی مسائل ہے نا ہو سکتا ہے کہ گناہ ہو اور کوئی سواب بھی نہیں ملے آپ گنے گار ہو گئے تو اسی لیے احتیاط کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کی طرف بیت اللہ کی طرف پیر نہ کریں اور یہاں پر ایک عشقال ہوتا ہے لوگ گمراہ کرنے کے لئے ایک عشقال کرتے ہیں کہتے ہیں پھر حدیث میں کیسے آیا ہے کہ صحابہ جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر آزان بھی دی ہے تو جب چڑھنا جائز ہوگا ہے تو پیر کرنا کیوں نہ جائز ہوگا تو خانہ کعبہ تو پیر کے نیچے آگیا ہے اس وقت جب اس کو اوپر چڑھا گیا تھا تو پھر نہ جائز کیوں پیر کرنا کیوں نہ جائز ہو جائے گا بھئی ایک عشقال ہے یہ جواب بھی سن لیجئے جواب بھی سنیں گے سمجھیں گے نہیں سمجھنے کے رائد ہے کون سمجھائے گا آپ کو ختم اللہ علیہ قلوبہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں مہر لگا دیا ہوگا تو پھر ہم ہزاروں بار بھی سمجھائیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مہر لگا چکا ہے آپ کو سمجھنے میں نہیں ہے آپ سمجھیں گے ہی نہیں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے تاکہ آپ شریعت سمجھ سکیں اب ذرا سمجھئے اس کال کا جواب کیا ہے اس کال کا جواب یہ ہے جیسے باپ کے اوپر اگر بیٹا چڑھ کے بیٹھا ہے سمجھئے گا مثال دے رہا ہوں میں کوئی ضرورت ہے جیسے مثال کے طور پر بیٹا کسی وجہ سے معذور ہو گیا بیٹا چلنے ہی پا رہا ہے باپ اسے اٹھا کر کندے پہ بٹھا لیا باپ اسے اٹھا کر کندے پہ بٹھا لیا اور چلنے لگا آپ کیا کہیں گے بلکل جاہز ہے بھائی کوئی دکت نہیں باپ کی طرح پیر کرنا تو آپ بیہرمتی سمجھ رہے تھے لیکن باپ اس کو اوپر بٹھا لیتا ہے اس کو اوپر بیٹا چڑھ جاتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے باپ پیار سے محبت سے بیٹے کو اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے کندے پہ چڑھاتا ہے سرف پہ چڑھاتا ہے بیٹے کو بچہ کھلتا ہے چڑھ کے چھوٹا سا بچہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کوئی بہرمتی سمجھتا ہے کیسے بیٹا ہے کہ باپ کی کندے پہ چڑھ گیا وہاں کوئی بہرمتی سمجھتا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ایک ضرورت ہے ضرورت کی وجہ سے چڑھ سکتا ہے جیسے میں بھی بتایا کوئی معذور پیر پہ چوٹ لگ گئی بچے کے اب باپ اسے کندے پہ بٹھا لیا کوئی ہم بھی اسے سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی اس میں بہرمتی نہیں ہے باپ بس یہی تو کہتا ہوں جہاں ضرورت ہو جائے وہاں پر بہرمتی ختم جیسے ضرورت ہو گئی اعزان دینے کی چڑھ کے خانہ کعبہ کو اوپر اعزان دے دی گئی صحابہ نے اعزان دی ٹھیک ہے ضرورت ہے کوئی دکت نہیں ہم بھی ضرورت کے وقت خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنے کو جائز بولتے ہیں بتاؤں گا ایک مسئلہ کوئی آدمی ایسا ہے جو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور پیر اس کا ٹیڑا نہیں کر پاتا ہے سیدھا رکھتا ہے اب کرے دو کیا کرے وہ مجبوری ہے کیا کرے گا کیسے بیٹھے گا وہ پیر تو سیدھا ہے اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا وہ تو پیر قبلے کی طرف سیدھا ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کی طرف پیر اس کا سیدھا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت محفو کہان ہے ضرورت کی وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف اس وقت پیر کر کے نماز پڑھنے کو جائز قرار دے دیا بس یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بلا ضرورت خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا مکروح ہے ناجائز ہے ضرورت کی وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا بلکل جائز ہے ہم بھی کہتے ہیں لہٰذا ہمارے مسئلے پہ جو اشکال ہو رہا تھا ازان کے لئے صحابہ چڑھے ہوئے تھے جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر وہ اشکال غلط ہے وہ دلیل ہی غلط ہے کیونکہ وہ تو ضرورت کی وجہ سے چڑھے ہوئے تھے ایسے ہی خسی سے چڑھ کے کوئی وان خسی سے صحابہ چڑھے تھے کبھی کبھی نہیں خسی سے تو اسی لئے مسئلہ سمجھا کریے گا ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے وہ دلیل کچھ اور دے رہا ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں لوگ انجانے میں بس گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں دعا کریں اللہ سے اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے سمجھ دے سمجھ دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں